اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویلاغز ہم آج کس ویڈیو میں آپ کو جانوروں گائنوں اور بہنسو کو ہیٹ میں لانے کے دیسی اور ڈاکٹری نسکے کے بارے میں بتائیں گے یہ ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے اور انفرمیٹنگ ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے برنی کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہارا ہے ہمارے لائے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے جیتو ویورز تولیدی نظام ڈیری فارم کا اہم جذب سمجھا جاتا ہے ڈیری کو منافع بخش بنانے کے لیے گائے یا بہنس کے بچے کا وقفہ زیادہ سے زیادہ چودہ ماہ کا اور کم سے کم ایک سال کا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اگر کسی جانور کے بچے کا دورانیاں چودہ ماہ سے بڑھ جائے تو وہ جانور معاشی طور پر فارمرز کے لیے نقصان دے ثابت ہوتا ہے اور اس مطلوبہ وقفے کو یقینی بنانے کے لیے جانور کا پہلے بچے کی پیدائش کے دو سے تین ماہ کے اندر اپنے آپ کو تولید کے لیے تیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے گائے یا بھینس کا اگلہ بچہ ایک سال بعد پیدا کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہوتا ہے اس اسطلاح کو عام الفاظ میں جانور کا ہیٹ میں آنا یا گرم ہونا کہا جاتا ہے اکثر جانور بچہ دینے کے بعد کافی عرصتہ تک ہیٹ کی علامات زیر نہیں کرتے یا گرم نہیں ہوتے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر جانور میں بچہ دینے کے بعد جیر کو روک لینا یا نہ گرانا اور اسی طرح بچے دانی کا انفیکشن ہے سوزش ہے اس وجہ سے بھی جانور اکثر جو ہے وہ بہت دیر کے بعد اپنی ہیٹ کی علامات شو کرتے ہیں زہر کرتے ہیں دوسری بڑے وجہ بروسیلوسس بروسیلہ ایبارٹس ایک انفیکشن ایجنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے دانی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک انفیکشن ہوتا ہے یہ جانوروں سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی اکثر جانور جو ہے بعض اوقات اگر پریگنٹ ہو تو وہ حمل گرا دیتے ہیں اگر پریگنٹ نہیں ہوتے تو پھر یہ ہیٹ کی علامات زہر نہیں کرتے یا بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں پھر جاتے ہیں تیسری بڑے وجہ منٹرلز کی کمی ہے اس کی وجہ سے بھی کیلشیم اور فاسفورس کی کمی کی وجہ سے اکثر جانور بار بار جو ہے وہ پھر جاتے ہیں ریپیٹ ہوتے ہیں یا ہیٹ کی علامات جو ہے وہ زہر نہیں کرتے البتہ اگر انفیکشن کی وجہ ہو جس کی وجہ سے جانور ہیٹ میں نہ آرہا ہو یا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہو تو اس کا جلد از جلد کسی محسنیت ویٹنی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا جائے انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی گائے یا بینز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھہر جائے گی اور ہیٹ کے علامات زہر کرے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ جانور گائے یا بحث کو ہیٹ میں لانے کے کون کون سے طریقے ہیں کس طرح سے ہم اپنے جانور کو ہیٹ میں لا کے اپنا معاشی نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں اگر جانور لمبے عرصے تک ہیٹ میں نہ آ رہا ہو تو ڈاکٹری نسکے کے مطابق آپ انجیکشن آتا ہے ڈلمازین یا لیوٹالائز انجیکشن ہوتا ہے اسی طرح لوکل میں آتے ہیں سائیکلومیٹ ہے اور اسی طرح فرٹا جال انجیکشن استعمال کریں بہتر سے چھتر گھنٹے کے اندر اندر آپ کا جانور جائے وہ ہیٹ میں آ جائے گا جب ہم بات کرتے ہیں دیسی نسکے کی تو دیسی نسکے کے مطابق میتھی ڈھائی سو گرام گوڑ یہ بھی ڈھائی سو گرام اجوائن ڈھائی سو گرام گندم اڈھائی سو گرام اور مسور کی دال سو گرام یہ لے لینی ہے یہ تمام چیزیں مکس کر کے رکھ لینی ہے اور روزانہ دو سو گرام نہار مو جانور کو جو اس میں ملا کر دینا ہے آٹے میں یا گوڑ میں یا اس طرح سے کھلا دینی ہے تو اس طرح سے انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے وہ ہیٹ میں آ جائے گا جبکہ دوسرا نسکہ یہ ہے کہ کسی بھی پنسار سے بارہ دانیں جائفل کے لینے ہیں اور روزانہ چار دانیں پیس کر ایک پاو گوڑ میں دے دینا ہے جانور کنفرم جو ہے وہ ہیٹ میں آ جائے گا اس میں احتیاط یہ برتنی ہے کہ کوشی کریں کہ جب جانور ہیٹ میں آ جائے تو جانور کو اس وقت کراس کرانا ہے جب اس کی ہیٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی مستند ویٹرنی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آپ اس کی ہیٹ کو ڈیٹیکٹ کروائیں چیک کروائیں اگر تو جانور کی ہیٹ پراپر ہے سائی ٹائم ہے تو پھر اس کو انسیمنیٹ کرا دیں کراس کرا دیں تو اس طرح سے آپ اپنے جانوروں کو ہیٹ میں لا کے اپنے فارم کی منجمنٹ کو بہتر کر کے آپ اپنا معاشی نقصان ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ تو دی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید معلومات مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سے جڑے رہیں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ